ہلو دوستو اسلام علیکم جگنو نیل نیٹورک میں خوش آمدید دوستو پنجاب حکومت نے صبح بر میں گیار ریجسٹر چنگچی رکشوں کو بند کروانے کا صوری فیصلہ کر لیا ہے اور تیس روز کی محلت کے بعد ان تمام رکشوں کے خلاف کریک ٹاؤن ہوگا نگران وزیرہ ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم مراد کی حضائد پر محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب حکومت کی جانب سے چنگچی رکشہ بند کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ابراہیم مراد نے کہا ہے کہ چنگچی رکشوں کو تیس دن کی وارننگ دی گئی جبکہ لوڈر رکشہ بنانے والوں کے خلاف بھی کریک ٹاؤن کا آگاز کر دیا ہے نگران وزیر کا کہنا تھا کہ گیر منظور شدہ رکشوں کو پہلے بڑے شہروں میں بند کیا جائے گا دوسرے مرحلے میں چھوٹے شہروں اور تیہی علاقوں میں کریک ٹاؤن ہوگا البتہ چنگچی رکشے کی آئیتہ منفیکچرنگ پر پبندی ہوگی سرکاری دادو شمار کے مطابق اس وقت صرف لاہور میں اسی ہزار سے زائد موٹر سیکل رکشے چل رہے ہیں جن میں صرف بیس فیسر جسٹر ہیں واضح رہے کہ گزشتہ دنوں چیز سیکٹری پنجاب اخترز مارکہ میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ چنگچی رکشہ بند کروانے کا اصولی فیصلہ ہو چکا ہے اس کی نو سو گیر قنونی ورکشاپ سے نیا چنگچی رکشہ بنے گا اور نہ ہی موپ مارکٹ میں آئے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب میں سموک سے نمیٹرنے کے لیے مصنوعی بارش کے دو مصوبے زیرے گوھر ہے تاہم ورلڈ بینک حکام ان مصوبے سے متفق نہیں ہے دوستو اس کے ساتھ ایس ویڈیو کے انڈ ہوا ویڈیو چھے لگی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مصول ہوتے رہے شکریہ اللہ حافظ